موسیقی یہ علاقہ ڈسٹرک ہیڈ کا وارٹر سے کم از کم 60 کلومیٹر کی دوری میں واقع ہے کل شام کو ایک دوز حدثہ یہاں پہ پیش آیا ہمارا مال میوشی اس بہک میں آیا تھا گریزنگ پرپس کے لیے تو کل شام کو جب تیز بارش اور آنڈی جب چلی اس کے دوران ہواہوں کے ساتھ یہ پیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ پیٹ ٹوٹ گئے اور اس پیڑوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ سیکھڑوں کی تعداد میں مال میوشی جو ہمارا تھا وہ مر گیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا مال یعنی پیر محمد آیاز صاحب کا مال تھا محمد اکبر چوپان صاحب کا مال تھا محمد شفی بھولا صاحب کا مال تھا اور صبح سے شیف ہسپنٹی دپارٹمنٹ کا میں بہت پشکور ہوں کہ وہ صبح سے چھ بجے سے ان کا ٹیم ان کا ڈاکٹر ان کا فیلڈ سٹاپ یہاں پہ موجود ہے فارس دپارٹمنٹ کا ٹیم یہاں پہ دور دراز علاقے میں موجود ہے اور میں شکر گزارو اپنے لوگوں کا کہ یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہم صبح سے رسکیو کر رہے ہیں صبح سے ہم یہ پیڑ کاٹ کاٹ کے وہاں سے نکال رہے ہیں تو میں آپ کو بولوں کہ سیکھڑوں کی تعداد میں سیکھڑوں کی تعداد میں جو ہے پیڑ بکری ہم نے نکال کے ابھی یہاں پہ جمع کی ابھی اور کتنی مسنگ میں ہے اس کا پتہ لگانا ابھی ناممکن ہے اور آنے والے وقت میں دو تین گھنٹوں میں ہم آپ کو اچھی وال فگر دے گی کہ کتنا مال ڈیمیج ہوا ہے لیکن ابھی تک جو کیمرہ میں آن ریکارڈ آیا ہے جو ڈپارٹمنٹ نے دیکھا جو یہاں کے لوگوں نے دیکھا جو فارس ڈپارٹمنٹ نے دیکھا اس کا اندازہ جو لگایا جاتا ہے سیکھڑوں کی تعداد میں بیٹ بکری ہیں جو ہیں وہ مری ہوئی ہم نے ان کی وہ جو ڈیڑ بارڈیز ہیں وہ وہاں سے باہر نکالی تو آپ لوگ بھی وہ دیکھ رہے ہیں میری آپ کے مہادیم سے گزارش رہے گی الڈیس آپ سے گزارش رہے گی اور ڈپٹی کمیشنر انتناک سے میری گزارش رہے گی کہ اس مسئلے کو سیریز دیا جائے تاکہ جو فیملیز اس میں ایفیکٹ ہوئی ہیں ان کو کمپنسیٹ ملے ان کو کمپنسیشن ملے تاکہ ان کا انکم سورس اسی مال مویشن سے چلتا ہے تاکہ آگے کے لیے یہ فیملی سفر نہ کروائیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر شیف ڈپارٹمنٹ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ دوڑا اور کشمیر کے بیچ میں ہم اس ٹائم کھڑے ہیں اگر آپ دیکھے گے تو اس ٹاپ کو پراس کرنے میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس ٹائم لگے گا تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹرک ہٹ کوارٹر سے پچاس سے سٹھ ستر کلومیٹر دور اس ٹائم ہم یہاں پہ پہنچے اور صبح سے یہ ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے بارسٹ ہو یا شیف ہو اور میرے گاؤں کے نوجوان بزرگ بھی یہاں پہ ہیں تو آنے والے وقت میں ہم آپ کو ایکچیول فکر بھی دیں گے لیکن ابھی تک ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے سیکھڑوں کی تعداد میں پیڑ بکریاں جو ہیں ان کی ڈیڈ وارڈیز نکالی گی ابھی جو مسنگ میں ہیں ان کو بھی نکالنے کی ہم پوری پوری کوشش کر رہے ہیں